سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 2.6 کو سالو کریں گے کوسٹن نمبر 4 تک ہم کر چکے تھے کوسٹن نمبر 5 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو کوسٹن نمبر 5 کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہمیں کیا گیون ہے زی زی گیون ہے مائنس آئیوٹا اور ٹاپ پر سٹیٹمنٹ گیون ہے کلکولیٹ اب ہم نے ایک کوسٹن پر ایک پارٹ پر چار چیزیں کلکولیٹ کرنی ہے اب وہ چار چیزیں کون سی ہیں فرسٹ پر ہمارے پاس اے پارٹ گیون ہے زی بار بار جو ہوتا ہے وہ کس کا سائن ہوتا ہے کونجوگیٹ کا کونجوگیٹ ہم پڑ چکے ہیں سیکنڈ یونٹ میں سیکنڈ نمبر پر ہم نے فائنڈ کرنا ہے زی پلس زی بار یعنی کہ زی پلس زی کونجوگیٹ تھرڈ نمبر پر زی مائنس زی بار اور فورت نمبر پر ز زی بار یعنی کہ زی کے ہم نے فور اپریشنز فائنڈ کرنا ہے کون کون سے اپریشنز کے ایک ہم نے بار میں فائنڈ کرنا ہے ایک ایڈیشن میں ایک سبٹریکشن میں اور ایک ملٹیپلیکیشن میں تو سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن پہلا جو سٹپ ہوتا ہے ہمارا سولیشن میں وہ ہم کوسٹن کو ایزٹیز رائٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح کوسٹن کو نیچے اتار کر لکھ لیتے ہیں سیکنڈ سٹپ سے ہم اپنے سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹاپ پر گیون ہے کہ اے پارٹ میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے زی بار اور زی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں زی ہوتا ہے بار ہم اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں کہ جو آئیوٹا والی ویلیو ہوتی ہے اس کا ہم سائنڈ چینج کرتے ہیں کانجوگیٹ ہم نے پڑھا ہے پریویس ایکسسائزز میں کہ کس طرح سے ہم کانجوگیٹ فائنڈ کر سکتے ہیں آئیوٹا والی ویلیو کا ہم سائنڈ چینج کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آئیوٹا والی ٹرم کے ساتھ مائنس ہو تو ہم اس کا کانجوگیٹ فائنڈ کرتے ہو اس سائنڈ کو چینج کر کے پلس لگا دیتے ہیں اور اگر پلس ہو تو ہم کیا کرتے ہیں مائنس سمپل سی بات یہ ہے کہ کانجوگیٹ کا مطلب ہوتا ہے آئیوٹا والی ویلیو کا سائنڈ چینج کرنا اب یہاں سے جب اس زی کا ہم کانجوگیٹ فائنڈ کریں گے بار فائنڈ کریں گے تو یہ مائنس آئیوٹا کیا بن جائے گا پلس آئیوٹا ویسے پلس ہم ٹرمز کے ساتھ لگاتے نہیں ہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ مائنس جو ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گا پلس میں اور یہ ہمارے پاس زی کا آ چکا ہے کانجوگیٹ یعنی کہ زی بار پارٹ نمبر ٹو میں ہمارے پاس کیا ہے زی پلس زی بار ہم نے فائنڈ کرنا ہے اب زی تو ہمارے پاس آل لڈی کوسٹن میں گیون ہے ہمارے پاس کیا چیز مسنگ ہے یہاں پر زی بار اور زی بار بھی ہم نے اپنے پہلے سٹپ میں فائنڈ کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس میں ویلیوز ریپلیس کریں مطلب یہ کہ زی کی ویلیو یہاں پر ریٹ کریں زی بار کی ویلیو یہاں پر ریٹ کریں تو ہمارے پاس زی پلس زی بار کا انسر آ جائے گا زی کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے مائنس آئیوٹا درمیان میں کیا ہے پلس اس کے بعد کیا ہے زی بار زی بار کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے پلس آئیوٹا مطلب آئیوٹا تو یہاں سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مائنس آئیوٹا اور پلس آئیوٹا جب یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے سیم ٹرمز جو ہوتی ہیں اپوزٹ سائن کے ساتھ وہ کینسل ہو جاتی ہیں اور آنسر کیا آتا ہے زیرو تو زی پلس زی کونجوگیٹ کا آنسر ہمارے پاس کیا آ گیا زیرو تھرڑ ہے ہمارے پاس سی پارٹ اور سی پارٹ میں ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا زی مائنس زی بار زی بھی ہمارے پاس گیون ہے زی بار بھی گیون ہے جو ہم نے فائنڈ کیا ہے یہ سٹپ میں تو یہاں پر ہم سیمپل کیا کریں گے زی مائنس زی بار رائٹ کرنے کے بعد فرس نمبر پر زی ہے تو یہاں پر زی کی ویلیو رائٹ کریں گے منس آئوٹا جو کہ کوششن میں گیون تھی اس کے بعد منس کا سائنڈ ہے اور اس کے بعد کیا ہے زی بار اور زی بار ہم نے اپنے فرس ٹپ میں فائنڈ کیا ہے پلس آئوٹا تو یہاں پر ہم لگا دیں گے اب منس آئوٹا اور منس آئوٹا یہ ہم نے rules کے according اس کو solve کرنا ہے کہ minus minus ہوتا ہے plus اور sign کون ساتھا ہے minus کا تو minus یہ بن جائیں گے 2 iota جس بھی number کے ساتھ ہمارے پاس کوئی بھی variable ہو کوئی symbol ہو اگر اس کا coefficient نہیں ہوتا یہاں پر تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 یہاں پر اس کا coefficient نہیں ہے iota کا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا coefficient 1 ہے اور یہاں پر اس کا بھی coefficient 1 ہے coefficient کیا ہوتا ہے وہ number وہ mathematical number جو کہ کسی variable کے ساتھ یا پھر کسی symbol کے ساتھ multiply ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا coefficient کہلاتا ہے تو minus 1 minus 1 maths کے according ہمیں ویسے بھی پتا ہے minus 2 ہوتا ہے اور ساتھ میں کیا ہے iota کا sign تو z minus z bar بھی ہم نے find کر لیا last part ہے d ہمارے پاس اس میں ہم نے find کرنا ہے z z bar مطلب دونوں کی multiplication تو multiplication میں ہم کیا کریں گے پہلے z write کریں گے پھر z bar is equals 2 اب same اسی طرح سے ان کی ہم value start کریں گے z ہوتا ہے ہمارے پاس minus iota جو کہ question میں given ہے next ہے ہمارے پاس z bar جو ہم نے a step میں find کیا ہے وہ plus iota ہے record سے یہاں پر ہم نے کیو use کی ہیں کیونکہ دونوں کی multiplication ہے اور یہاں پر اب ہم کیا کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے iota اور iota multiply ہو کر آ جائیں گے iota square اور یہاں پر minus کا sign ہے ساتھ میں تو وہ as it is آ جائے گا کیونکہ یہاں پر جو iota ہے اس کے ساتھ plus ہے plus minus ویسے بھی کیا ہوتے ہیں جب ہم multiply کرتے ہیں تو minus ابھی بھی اس کا solution ہمارے پاس باقی ہے کیونکہ iota square کی value ہم previous exercises میں پڑ چکے ہیں کہ iota square جو ہے وہ minus 1 کے equal ہوتا ہے یہ ہمیں exact value دے دی گئی ہے تو یہاں پر ہم یہی value put کریں گے minus iota square کی جگہ پر minus 1 اور یہ minus minus مل کر کیا بن جائیں گے plus اور ساتھ میں 1 اور plus ہم ساتھ میں mention نہیں کرتے کیونکہ کسی بھی number کے ساتھ اگر کوئی sign نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ plus ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ہے z z bar کا answer یہ ہی چار چیزیں تھیں ہمارے پاس جو اس first part میں ہم نے calculate کرنی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے parts given ہیں سب میں ہم کیا کریں گے یہ ہی چار چیزیں اسی method سے بالکل same اسی pattern پر ہم find کریں گے second part ہے ہمارے پاس question number 5 کا z is equal to 2 plus iota اب same statement ہے اس second part کے لیے بھی جو ہم نے ابھی first part میں complete کی ہے four conditions کو use کرتے ہو ہم نے اس کو solve کیا ہے تو first step ہمارا ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم question کو as it is write کر لیتے ہیں مطلب نیچے اتار لیتے ہیں جیسے question لکھا اسی shape میں اس کو ہم write کرتے ہیں without any changes اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم A part solve کریں گے اس کے لیے پھر B C اور last میں D part تو first part میں ہم سے required ہے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ Z bar find کریں Z conjugate find کریں same اسے pattern پر کریں کہ Z bar کیا ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس iota والی value کا ہم sign change کرتے ہیں تو یہ اس کا کیا کہلاتا ہے bar یا conjugate یہاں پر iota والی term کا sign plus ہے تو یہاں پر ہم نے minus کر دیا A part ہمارا complete ہو گیا اس کے بعد ہم B part پر چلیں گے B part کیا ہے Z plus Z conjugate ہمیں find کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے first number پر ہم write کریں گے Z اور second number پر Z conjugate جس shape میں ہمیں find کرنے کے لیے دیا گیا ہے اسی shape میں ہم اسے write کریں گے پہلے number پر Z ہے تو ہم Z کی اوالی value write کریں گے 2 plus iota plus اب یہاں پر 2 terms ہیں ہمارے پاس ایک سے زیادہ term ہے تو ہم کیا کریں گے bracket use کریں گے تاکہ کوئی confusion نہ رہے Z conjugate کیا آیا تھا ہمارے پاس یہاں سے 2 minus iota ویسے اگر mid میں plus آ رہا ہو تو ہم bracket use نہ بھی کریں تو کوئی issue نہیں ہے لیکن اگر یہاں پر mid میں minus کا sign آ رہا ہو تو bracket use کرنا must ہے کیونکہ جب ہم bracket open کرتے ہیں تو sign change ہو جاتے ہیں اس لیے پھر اس طرح mistake نہیں ہوتی اب ہم brackets open کریں گے 2 plus iota plus 2 minus iota bracket سے باہر plus تھا اس لیے bracket کے اندر کوئی changes نہیں ہوں گی same انہیں ہم cancel کر دیتے ہیں یہاں پر کیا بچا 2 plus 2 equals to 4 تو z plus z conjugate کا answer ہمارے پاس کیا بن گیا ہے 4 next ہم c part اس کا find کریں گے c part کیا ہے z minus z conjugate ہمیں find out کرنا ہے same وہی steps ہم apply کریں گے جو کہ ہم نے part number 1 میں کیے ہے تو z minus z conjugate کو ہم پہلے اس طرح سے write کریں گے پہلے number پر z ہے تو جو question میں z given ہے وہ ہم write کریں گے اس کے بعد minus ہے تو minus لگائیں گے z conjugate کیا ہے ہمارے پاس جو ہم نے a part میں find کیا ہے 2 minus iota یہاں سے جب ہم اسے solve کریں گے اب ہم brackets کو open کریں گے جب brackets کو open کرتے ہیں تو جس bracket سے پہلے minus کا sign ہوتا ہے bracket کے اندر والی ساری terms کا sign کیا ہو جاتا ہے change یہ plus 2 تھا تو یہ minus 2 بن گیا اب یہ minus iota ہے تو یہ کیا ہو جائے گا plus iota اب یہاں پر جو same terms ہیں opposite sign کے ساتھ وہ cancel ہو جائیں گے iota اور iota مل کر کیا بن جائیں گے 2 iota یہ ہے ہمارا z minus z conjugate کا answer last part میں ہمیں کیا find کرنا ہے ان دونوں کی multiplication z z conjugate یا z z bar تو first number پر ہم z write 2 plus iota second number پر z bar write کریں گے اب ہم ان دونوں کو کر دیں multiply تو ہمارے پاس اس final answer آجائے گا multiply ہم brackets کو کیسے کرتے ہیں کہ پہلی bracket کا جو پہلا number ہوتا ہے وہ دوسری brackets کے دونوں numbers کے ساتھ multiply ہوتا ہے جیسے کہ 2 into 2 4 اس کے بعد 2 into minus iota minus 2 iota اس کے بعد دوسرا number ان دونوں کے ساتھ multiply ہوتا ہے 1 by 1 تو iota into 2 plus 2 iota minus iota اور plus iota مل کر کیا بن جائیں گے multiply ہونے کے بعد minus iota square یہ ہمارے پاس بن جائے 4 اب یہاں پر کیا ہے plus 2 iota اور minus 2 iota cancel ہو جائیں 4 minus iota square اور یہاں سے ہم write کر سکتے ہیں 4 minus iota square کیا ہوتا ہے minus exercises میں 4 minus minus plus 1 is equal to 5 اور یہ ہے ہمارا final answer اور یہ part number 2 جو ہے وہ ہم نے اس کے a b c d 4 parts complete کر لیا ہے part number 3 start کرتا ہے اس میں ہمارے پاس z کے value ہے 1 plus iota over 1 minus iota تو first step میں ہم یہی کام کریں ہمارے پاس fraction میں given ہے اور numerator میں بھی iota ہے اور denominator میں بھی iota ہے تو اب ہم کیا کام کریں گے پہلے ہم z کو simplify کریں گے اس کی ہم fraction کو remove کریں گے اس کے بات ہم اسے جتنے بھی parts ہمیں find کرنے ہے z bar z plus z bar z minus z bar اور اسی exercise میں بھی ہم نے کچھ questions کی ہے rational ization کے کہ جب ہم denominator کو finish کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح کا complex number ہمارے پاس دیا جاتا ہے fraction کی form میں تو ہمارے پاس ایک rationalization کا method ہے وہ ہم use کریں گے یہاں پر اور rationalize ہم کیسے کرتے تھے یہ denominator والی term ہے مطلب نیچے والی term اس کے ساتھ ہم یہاں پر multiply بھی کرتے ہیں اور divide بھی کرتے ہیں لیکن sign change کر کے یہاں پر پلس ہو تو یہاں minus کر دیتے ہیں یہاں پر پلس اب rationalize کا method یہاں پر use کیا ہے simple ہم کیا کام کرتے ہیں کہ اوپر والے دونوں numbers کو multiply کرتے ہیں اور نیچے والے دونوں numbers کو multiply کرتے ہیں اس سے ہمارا question simplify ہوتا ہے rationalize کے بعد ہمارے پاس simple form میں آجائے گا اب ہم multiplications کرتے ہیں 1 plus iota into 1 plus iota over 1 minus iota into 1 plus iota ابھی میں simple write کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کون سب دینے کے لیے کہ اوپر والے number کے ساتھ multiply ہوتا ہے نیچے والے number کے ساتھ ابھی جو formulas ہوں ہوں ہم next step میں کریں گے اس کو میں write کر سکتی ہوں 1 plus iota کی part 2 part 2 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس bracket ہے 2 times multiply ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک formula بن رہا ہے a square minus b square a کا مطلب first term square minus b second term square یہاں سے ہم simplify کریں گے 1 plus iota whole square یہ ہم solve کر سکتے ہیں by using formula formula یہاں پر کیا use ہو رہا a 2 a b یہ formula ہم یہاں پر use کرنے والے ہیں a سے مراد ہے یہاں پر first term اور b سے مراد ہے یہاں پر second term تو اس question کے according جو ہمارے پاس numerator ہے 1 plus iota اس کا a ہمارے پاس 1 اور اس کا b ہے ہمارے پاس iota تو ہم یہ والی side write کریں گے a square plus b square plus 2 a b formula کی یہ والی side ہمارے پاس تھی ہم نے اس میں اس کو convert کر دیا a square plus b square plus 2 a b simple کہ ہم نے یہاں پر formula use کیا ہے divided by denominator میں اگر ہم دیکھیں 1 کا square بھی کیا ہوتا ہے 1 minus اور iota ka square iota square اب دیکھیں گے جتنی term simplify ہوتی ہیں ان کو simplify کرتے ہیں z equals to 1 plus iota square plus 2 iota over 1 minus iota square کیا ہوتا ہے minus 1 تو یہاں پر ہم نے put کر دیا یہ ہمارے پاس بن جائے z کی value 1 iota square کیا ہوتا ہے minus 1 plus 2 iota over تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا plus 1 اور minus 1 cancel یہاں پر کیا بن گیا 2 iota over 2 2 2 2 سے cancel تو z ہمارے پاس کیا آ چکا ہے without fraction iota اب یہاں پر ہم غور کریں تو ہم نے ابھی first part solve کیا ہے ان سے پہلے same یہ question بن گیا ہے ڈیفرنس ہی ہے کہ وہ minus آئیوٹا تھا اور یہ پلس آئیوٹا ہے اب ہم نے جو parts solve کرنے ہیں یہاں پر وہ سیم اسی پیٹرن پر solve کرنے ہے z equal to minus آئیوٹا والی جو ہم نے steps کیے تھے سیمپل یہاں پر ڈیفرنس ہی ہے کہ پلس آئیوٹا ہے تو اب ہم z کے اقارڈن سارے parts کو solve کرتے ہیں اب ہم نے جتے بھی steps کیے تھے وہ ہم نے z کو fraction form سے نکالنے کیلئے کیے تھے solve کرنے کیلئے کیے تو z جو fraction form ہے ہمارے پاس z without fraction آ چکا ہے آئیوٹا اب ہم اپنے جتے بھی parts ہمارے پاس given ہیں وہ ہم یہاں پر solve کریں گے first part میں ہم nے z conjugate find کرنا z bar find کرنا تو یہاں سے اس کا bar کیا بن جائے گا minus آئیوٹا اس کے بعد second step میں ہم نکھے find کرنا ہے z bar تو first number پر z ہے ہم لکھیں z کی value آئیوٹا plus z bar کیا ہے minus آئیوٹا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا آئیوٹا plus minus minus آئیوٹا یہ دونوں cancel ہو جائیں گے opposite sign ہے same term ہے تو یہ کیا جائے z plus z bar zero c part پہ ہم نے کیا find کرنا ہے z minus z bar is equal to z ہمارے پاس given ہے جو ہم نے ابھی simplify کیا ہے آئیوٹا minus z bar ہم a part میں find کر چکے ہیں آئیوٹا simplify کرتے ہیں آئیوٹا minus plus آئیوٹا 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 مل کر کیا بن جائیں گے two آئیوٹا z minus z bar ہم نے find کر دیا ہے اس کے بعد d part میں ہم نے find کرنا z z bar مطلب دونوں کی multiplication first number پر z ہے تو ہم z write کریں گے second number پر z bar ہے تو ہم اس value write کریں minus آئیوٹا تو یہ کیا بن جائیں گے multiply ہو کر minus آئیوٹا سکیئر minus as it is آئیوٹا سکیئر minus 1 کے equal ہوتا ہے یہ بن جائے گا plus 1 z z bar کا answer ہمارے پاس آیا ہے plus 1 اور ہی ہی ہمارا final answer ہے 4 parts ہم پر find کر چکے ہیں part number 4 start کرتے ہیں statement given ہے ہمارے سامنے اور z کی value کیا given ہے 4 minus 3 آئیوٹا 2 plus 4 آئیوٹا تو ہم اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے پاس z کی value ہے وہ fraction form میں ہے اور ساتھ پہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کو rationalize کر کر کرنا ہے solve کرنے کے ہمیں اس کو کرنا ہے rationalize 4 minus 3 آئیوٹا over 2 plus 4 آئیوٹا multiply by 2 minus 4 آئیوٹا over 2 minus 4 آئیوٹا اب یہاں صرف سے ہم نے part number 3 میں کیا تھا اوپر والا نمبر اوپر سے مطلب اوپر والی جو ٹرم سہیں وہ ملٹیپلائے ہو جائیں گی اور جو نیچے والی ٹرمز ہیں وہ بھی ملٹیپلائے ہو جائیں گی لیکن یہاں پر ایک فارمولا بن رہا ہے 2 plus 4 آئیوٹا 2 minus 4 آئیوٹا it means that یہاں پر فارمولا بن رہا ہے a square minus b square a square سے پہلی term کا square minus دوسری term square یہاں 8 minus 16 آئیوٹا minus 6 آئیوٹا plus 12 آئیوٹا square اگر ڈیریکٹ طریقے سے ملٹیپلیکشن مشکل لگے تو ہم اس میتھرڈ سے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے part نمبر 3 میں کیا ہے 2 into 2 جب 2 کا square open کریں گے 4 آئیوٹا square اب یہاں سے ہم کیا چیز note کریں گے کہ جو ہمارے پاس آئیوٹا والی term ہے اس کو ہم نے آئیوٹا والی term کے ساتھ solve کرنا ہے اور جو ریل number ہے اس کو ریل کے 8 minus 22 آئیوٹا plus minus مل کر کیا بن جائیں گے minus 12 divided by 4 minus minus plus 16 اب اس کی ہمارے پاس کیا shape بن گی جو ریل number ہے ہمارے پاس یہاں پر 2 ہے 1 plus 8 اور 1 minus 12 تو minus plus کیا ہوتا ہے minus 4 آج گا اور sign کون سا use کرتے ہیں ہم greater value کا جو بڑی value کا sign ہوتا وہ use کرتے ہے minus 22 آئیوٹا divided by 4 plus 16 20 اب یہاں سے جو z کی final shape ہم نے لے کر آنی ہے اس کو rationalize کرنے کے بعد وہ یہ ہے کہ ریل اور پارٹس جو سپرٹ ہونے چاہیے minus 4 over 20 minus 22 over 20 آئیوٹا اس کام کے لئے ہم نے کیا کیا ہے denominator کو separate کر دیا ہے اب یہاں سے اس کی simplified form ہمارے پاس آ سکتی ہے وہ کیا ہے 4 1 4 4 5 20 اور یہ 2 کے table پر اس کی cutting ہوگی تو جو z کی ہمارے پاس سیمپل شیپ آگئی ہے وہ کیا ہے minus 1 over 5 minus 11 over 10 آئیوٹا اب z تو ہمارے پاس سیمپلیفائی ہو گیا یہاں پر ہم نے ریشنلائز کرنے کے بعد اسے سیمپلیفائی کیا ہے تاکہ ہم جو given ہمارے پاس پارٹس z bar کے آگر پلس ہو تو minus ریٹ کرتے ہیں minus ہو تو پلس یہ ہمارے پاس کیا آگیا z bar second part میں ہم نمبر bar مطلب z اور z bar کو ہم نے کیا کرنا ہے پلس تو first number پر z ہم z کی value write کریں جو simplification کے تو ہم bracket نہ use کریں تو کو issue نہیں ہوتا لیکن اگر یہاں پر minus sign ہو تو bracket use کرنا must ہے اب ہم اسے simplify کریں گے brackets open کرنے کے بعد plus 11 over 10 iota اب یہاں سے جو same terms ہوتی ہیں with opposite sign وہ cancel ہو جاتی ہیں یہاں سے iota terms cancel ہو جائیں یہاں سے ہمارے پاس z bar کا final answer ہے وہ کیا گیا ہے minus 2 over 5 اس کے بعد جو c part میں ہم find کرنا ہے z minus z bar تو first number پر ہم z write کریں گے جو کہ ہم rationalize کے بعد simplify کیا تھا minus 1 over 5 minus 11 over 10 iota اب mid میں minus sign ہے تو کریں گے brackets کو open کریں گے minus 1 over 5 minus 11 over 10 iota minus minus plus 1 over 5 minus 11 over 10 iota اب یہاں پر جو same terms with opposite sign وہ کیا ہے 1 over 5 اس کو ہم نے cancel کر دیا minus 11 over 10 iota minus 11 over 10 iota مل کر کیا بن جائیں minus 22 over 10 iota direct bhi write کر سکتے ہیں لیکن اگر direct step کی سمجھ پھائیں تو ہم LCM بھی لے سکتے ہم minus 11 over 10 or minus 11 over 10 calcium کیا آجائے گا 10 اور minus 11 اور minus 11 کو جب ہم plus کریں گے تو minus 22 بنے گا ابھی بھی اس simplification ہم کر سکتے ہیں 2 کے table پر اس کی cutting کر کے to 5 10 to 11 22 to z minus z bar کی value ہمارے پاس کیا بن 10 آیوٹا سیکنڈ نمبر پر ہم z bar رائٹ کریں گے plus 11 over 10 آیوٹا اب ہم دونوں کو سمپل ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا z z bar کا انسر اب یہاں پر بجائے کہ ہم دونوں کو ملٹیپلائی کریں بہت زیادہ لمبی اس کی ملٹیپلیکیشن بن جائے گی بہت لنگ تھی ہو جائے گا تو یہاں پر اگر ہم وار کریں تک فارمولا بن رہا ہے a minus b into a plus b اس کی right side اگر یہاں پر ہم write کریں جو کہ ہم third part میں use کیا ہے a plus b into a minus b equal minus b square کے اور a کا مطلب یہاں پر کیا ہے first term یعنی کہ پہلی value اور b کا مطلب ہے یہاں پر second term یعنی کہ second value جو 11 over 10 iota left hand side ہمیں formula کی given تھی جو کہ ہمیں shape دکھائی دی رہی اس کو ہم نے right hand side میں convert کر دیا is minus b square میں open سے open کریں گے minus 1 over 5 کا scale کیا ہوگا 1 over 25 5 کے scale سے کیا مراد ہے یہاں پر 5 جو ہے 2 times multiply ہو رہا تو 5 کا 2 time multiply کریں گے 25 اور minus کا scale کیا ہوتا ہے plus term ہمارے پاس کیا بن 10 کو 2 times multiply کریں مطلب 100 ساتھ میں کیا جگہ iota کا scale 1 over 25 minus 121 over 100 اب یہاں پر iota square ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 1 ہمیں پتا ہے ہم پڑھ بھی چکے ہیں تو 1 over 25 یہ minus اور minus مل کر کیا بن جگہ plus 121 over 100 اب یہاں سے جب بھی دو fractions ہوتی ہیں ہمارے پاس اور mid میں ان کے plus یا minus کا سائن ہوتا ہے تو اس کا ہمارے پاس صرف ایک ہی solution ہوتا وہ کیا ہوتا ہے LCM تو جب ہم اس کا LCM apply کریں گے وہ کیا جگہ 100 25 ka table ہم نے لے جانا ہے 100 کی place پر تو کیا بن جائے گا 4 4 کو ہم 1 سے multiply کریں تو یہ کیا بن جائے 4 plus 121 as it is کیونکہ 100 اور 100 کو divide کریں تو 1 آتا ہے اس 1 کو 121 سے multiply کریں تو 121 as it is 121 plus 4 125 over 100 اس کی ہم cutting کریں جب تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس کی cutting ہم کریں 5 کے ٹیبل پر 5 2 10 5 5 25 5 2 10 0 ابھی بھی اس کی فردر cutting ہو سکتی ہے 5 5 5 25 5 4 20 تو z z bar کا جو ہمارے پاس final answer ہے وہ 5 over 4 4 پارٹ سے ہمارے پارٹس کو solve کرنا تھا جو کہ ہمارے پاس گیون تھے z bar کی form میں z plus z bar z minus bar اور last میں تھا multiplication مطلب z into z bar اور وہ سارے ہم نے پارٹس جو ہیں اس ویڈیو میں کمپلیٹ کر لئے ہیں یہاں تک ہماری exercise 2.6 کا question 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا 4 parts کے ساتھ اگر previous questions کا link چاہیے ہو تو وہ description box کھول کر دیکھے گا وہاں پر available ہوگا take care allah hafiz